السلام علیکم ڈیئر فیورز ویلکم ٹو آر چینل لائف آر یا ہم آپ کو آج جبل نور کوئٹا کے سائر کروائیں گے اور وہاں پہ جو نسخے پڑے ہوئے صدیوں کے وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے ہم جبل نور کوئٹا کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں ابھی تھوڑا سا راستہ رہتا ہے انچاللہ ہم اسی مرکزی مین جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں پہ قرآن پا کے جو نسخے وہ محفوظ کیے گئے ہیں اور اس میں جو سکرپٹس پڑے ہوئے ہیں ہینڈ ریٹن بھی پڑے ہوئے جو ہاتھ سے لکھائی کی گئی ہیں تو قرآن پا کے سارے نسخے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور یہ بالکل وہی پارڈی علیہ ہے جہاں پہ جبل نور کوئٹا واقع ہے اور اس میں آپ کو بہت زیادہ کیفز ملیں گے جہاں پہ سٹی بر سے ناکی سٹی سے جو باقی شہروں کے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے وہ جو شہید قرآن پاک لے کے آتے ہیں وہاں پہ انتظامیں کے حوالے کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انتظامیں خود بناتے ہیں اور خیوز میں جا کے ان کو محفوظ کرتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چبل نور کوئٹا کا قبرستان ہے اس کا بھی انشاءاللہ ہم کلوز ویو کرائیں گے آپ کو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کٹن رستہ ہے یہاں پہ حلیہ سلابوں کے وارے سے جو ندین آلے آئے ہوئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی طبائی میں چاہیے ہوسٹ رہے ہیں ہم اپنے ساتھوں سے بھی حال اپ کرتے ہیں پوچھتے ہیں شاہ حسین سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لائف وارئر میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہ حسین آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جمدینور آئے ہوئے ہیں ہم جائیں گے وہاں پر جمدینور پاک کی طرف جہاں پر قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا ہے ابھی ہم جبلینور پہنچ چکے آپ دیکھ سکے بلکل یہ انٹرنس ہے اور یہاں پہ مسجد بھی ہے ابھی ہم جبلینور کے انٹرنس سے اندر آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جبلکل دائیاں پہ جو ہے جبلینور انتظامیہ کا آفیس ہے اور سامنے جو ہے وہ غار جہاں پہ قرآن پاک کی نسخیں محفوظ کیے گئے ہیں اور اندر جا کے وہ ساری جو نسخیں آپ کو دیکھانے کی کوشش کریں گے اور اندر جا کےدرInst پ crafting Residentinct کی نسخیں ملتا ہیں اور اندر جو ہے جب وہ چکے ہیں اور اندر جاہ خوب گیاں ہاں اور اسے پہ nobody PU якھی ساکا ہے اور اس نے کم جلاء میں پاک کی نسخ ف ملتا ہے وہاں پہ کراوب carrots کریں گے pessoa تو چاہilyے گھر کو ملتا ہے ابھیて ٹوچی گھٹ ایجیب لنور انیس سو بیانوں میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور این دیزہ میں خود اپنے مدد آپ کے تیتیاں پہ قرآن پاک جو شہید قرآن پاک ہے اس کو جمع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور سارے نسخے بھی محفوظ کیے گئے ہیں اب ان سارے ڈسپلی فریمز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو قرآن پاک کی نسخے پڑھے ہوئے ہیں کچھ جو ہے وہ چیز سال پرانے کچھ جو ہے وہ سات سال پرانے آٹھ سال پرانے یہاں تک ہزار سال کے پرانے نسخے بھی پڑھے ہوئے جو ہاتھ سے لکھے گئے ہیں اور ان کا ترجمہ کئی زبانوں میں کیا گیا ہے ہم جبل نور انتظامے کو خیرچی تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزار رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا سرمایٹی کے ہمارے لے میں محفوظ کیا گیا ہے ایک مردہ پھر آپ کو جو ہے وہ پورے جو نسخے کے فریمز ہیں آپ کو دکھانے کے کوشش کریں گے کہ وہ سارے فریمز ہم ہی کی شورٹ میں اس کو کور کر سکیں یہاں بھی آپ دے سکے کمرہ عبادت بڑے خواتینی بسکلی وہ کے فریمز ہی جہاں پہ وہ قرآن احبا کو محفوظ کرتے ہیں لیکن خواتین کے لئے بھی وہاں پہ عبادت کے جگہ ہے تو وہاں پہ وہاں پہ اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور یہ نسخے جو ہاتھ سی لکے ہوئے وہ نسخے یہاں پہ پڑے ہوئے اگر ہمارا کمرہ آپ کو دکھانے کے کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریڈیبل بھی ہو آپ اس کو ریڈ بھی کر سکیں یہاں پہ بڑا سناٹا ہوتا ہے خاموشی ہوتے ہیں تو بڑا پرسکون ماحول بھی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے خاص کر اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سکون بھی ملے گا اور بڑا پرسکون ماحول یہاں پہ ہوتا ہے اور پھر یہ اسی کیف کے اندر دوسرا کیف یہ دوسرا غار ہے جہاں پہ قرآن پاک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو محفوظ کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی جگہ باقی رہتے ہیں تو یہ مخصوص کر دی گئے مردوں کے لئے کہ وہ یہاں پہ آکی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کی جو ہی وہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں ابھی انموز ہم نے سارا جو کھوریج وہ کر رہے ہیں تو ابھی ہم لیف کریں گے یہاں سے اور آپ کو جو لے کے جائیں گے باہر کی طرف تو باہر سے جو ویویو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ جو شہید قرآن پاک کے یہ کافی دو لیلاکوں سے یہاں پر آتے ہیں لوگ یہاں پر لے کیا جاتے اور پر انتظامیاں کی آوالے کر دیتے اور ہم آپ کو واپس اس باہر کی طرف جائیں گے وہاں سے آپ کو یہ پوری شیئر دکھائیں گے امید کرتے ہیں آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا آپ ہمارے چینل پر اگر نہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جو شیئر کریں گے جو شیئر کریں گے ہمارے چینل پر بانا جو شیئر کریں گے گیا ہم پہنچ چکے پار پر تو یہاں پر آپ کو شیر کا نظارہ کر سکتے ہو جیسے لوک ذرکاری ہوسپٹر میں یہاں پہ پاکستان سے جاتے ہیں یہاں سے اور کافی خوبصورت نظار آئی ہے یہ کوئیٹا شیر ایسا ہے جیسا وہ گیاں نہیں آئی پیالی کی مند ہے سارے آگے پہاڑے درمیان میں واڈی ہے ابھی یہ بلکل کلوز ویور جبرنہو قبرستان کا یہاں پہ بہت زیادہ قبریں آپ کو ملیں گی اور بلکل اس ساڑ پہ جو سامنے ہیں وہاں پہ مسجد ہے جنازی کے نماز ہوگی اور یہ سارا جو ہے جبنور اکویٹر کی قبرستان ہے اور قبرستان کا یہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں بستی خاموشہ بلکل بستی خاموشہ